اسلام علیکم دوستو ساتھو امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو لے کے ہیں آج کی ویڈیو بھی بہت زبردست ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گھر پر بلیڈ شگر چیک کرنے کا آسان طریقہ بتاؤں گا میں نے اپنے چینل پر بھی پہلے ویڈیو ایک منائی تھی بلیڈ شگر چیک کرنے کے حوالے سے یہ ویڈیو دوسری اس لیے بنا رہا ہوں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پہلے والا گلوکو میٹر دکھایا تھا اس ویڈیو میں میں نے براوو کمپنی کا گلوکو میٹر دکھایا تھا تو آج اس گلوکو میٹر سے بلیڈ شگر چیک کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دونوں جو گلوکو میٹر ہیں ان میں سے کون سا گلوکو میٹر اچھا ہے میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک جیسی ریڈنگ ان دونوں گلوکو میٹر سے آتی ہے یا فرق آتا ہے کیونکہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ ان کی ریڈنگ میں فرق آتا ہے تو آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ فرق آتا ہے یا ایک جیسی ریڈنگ آتی ہے تو دوستو دیر کیے بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ پہلے والی ڈوائز ہے اس کی ویڈیو آپ پہلے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں آج ایک کی ٹیم پر دونوں گلوکو میٹر سے بلیڈ شگر چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ ریڈنگ ایک جیسی ہے یا ان دونوں میں فرق ہے تو دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے دوسروں کو فیضہ ہو سکے بلیڈ شگر چیک کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ میں دے دیتا ہوں وہ ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ بلیڈ شگر چیک کر لیں تو اس ڈوائس سے آپ سیل نکال لیں سیل نکالنے کا مقصد ہے کہ وہ سیل ڈیڈ نہیں ہوتا لانگ ٹائم چلتا ہے تو آپ کی اس طرح بچت ہو جاتی ہے نیا سیل لینے سے کیونکہ اس سیل کی کوالٹی عام سیل سے اچھی ہوتی ہے لیں جی باتو باتو میں ہم نے ساری سیٹنگ کر لی ہے اور یہ میں نے نیڈل بھی نگا لی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی اسی طرح نیڈل سیٹ کر لی ہے اور ہر بار نئی نیڈل لگا لیں کیونکہ یہ کافی سستی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ ایک نیڈل سے آپ تین چار مرتبہ شگر چیک کریں بلیڈ شگر کھانے سے پہلے کتنی ہونی چاہیے اور کھانے کے دو گھنٹے بعد کتنی ہونی چاہیے ڈاکٹروں کے مطابق کھانے سے پہلے نوے سے سو ہونی چاہیے اور کھانے کے دو گھنٹے بعد ایک سو پچاس سے نیچے ہونی چاہیے چلیں اس ڈوائز کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا انہوں نے چیزیں دی ہوئی ہیں مینیو کے ساتھ ایک اچھا بوکس انہوں نے دیا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے سارا سمان رکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہمیں سوائب نظر آتے ہیں اس کے بعد ہمیں ڈوائز نظر آ رہی ہے ڈوائز کے ساتھ ہمیں ایک سیل نظر آ رہا ہے سیل کے ساتھ ہمیں ایک ڈبی نظر آ رہی جس کے اندر سٹیپیں پڑی ہوئی ہیں یہ ڈوائز چڑائی میں ہے وہ ڈوائز جو پہلے تھے وہ لمبائی میں تھی اور دیکھتے ہیں ان دونوں میں زلٹ کا کتنا فرق آتا ہے یا ایک جیسی ریڈنگ آتی ہیں سب سے پہلے آپ ڈوائز دیکھ لیں یہ ڈوائز کافی اچھی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے اس کے اندر سیل ڈال لیتے ہیں اسے اون کرنے کے لیے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دونوں گلوکو میڈر میں نے سیٹ کر لی ہیں سیٹ کرنے کے بعد اسے آپ بلیڈ شگر چیک کریں گے پہلی ویڈیو کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھئے گا اس میں بھی میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بلیڈ شگر چیک کرنے کا آسان طریقہ بتایا ہوا ہے اس ویڈیو میں میں نے ایک ہی گلوکو میٹر چیک کروایا تھا اس میں میں دو گلوکو میٹر چیک کر رہا ہوں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دونوں میٹروں میں میں نے سٹپل لگا دی ہیں سٹپل لگانے کے بعد سوائپ لیتے ہیں سوائپ سے فنگر صاف کریں گے اور بلیڈ لیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سٹپ کا پوائنٹ جو ہے وہ بلیڈ کے اوپر رکھنا ہے تو جب آپ رکھیں گے تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے ویٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا زلط سامنے آجے گا گلوکو میٹر کے اوپر جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ نائٹی فائیو پوائنٹ آگیا ہے یعنی کہ ہماری شوگر کھانے سے پہلے نائٹی فائیو ہے دوسرا گلوکو میٹر چیک کرنے کے لئے دوسری فنگر سے ہم نے بلیڈ لیا ہے اور اس کے اوپر سٹپر کریں گے اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ریڈنگ وہی آتی ہے یا اس کا فرق آتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کی ریڈنگ سامنے آجے گی اور اس کی ریڈنگ جو ہے سیونٹی سکس آئی ہے دونوں میٹر کی ریڈنگ آپ کے سامنے ہے لے جی دو گھنٹے بعد ہم دوبارہ شوگر چیک کرتے ہیں کہ شوگر میں کتنا فرق آیا ہے یا وہی رہی ہے پہلے ہم نے الٹے ہاتھ سے شوگر چیک کی تھی اب سیدھے ہاتھ سے شوگر چیک کر لیتے ہیں اور دونوں فنگروں کو صاف کرنے کے بعد ہم سٹیپ ادھر لگا لیتے ہیں دونوں میں ہم نے سٹیپ لگا دی ہیں اور سٹیپ لگانے کے بعد پھر بلیڈ کے اوپر یہ سٹیپ لگائیں گے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد ہماری جو کھانے کے بعد بلیڈ شوگر آئی ہے وہ 123 ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم دوسرے گلوکومیٹر سے چیک کرتے ہیں کہ اس کی بلیڈ شوگر کھانے کے دو گھنٹے بعد کتنی آتی ہے تھوڑا سا ویٹ کریں گے اور ویٹ کرنے کے بعد اس کی بلیڈ شوگر آئی ہے ہماری 117 ان دونوں ڈوائز کی قیمت ہے 1200 روپے اور آپ نے بتانا ہے ان میں سے کونسی اچھی ہے تو دوستو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی انفرمیشن ویڈیو آپ کو مل سکیں